دوستو چار ایسے بڑے گناہ جو کہ آپ لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے اکثر ہوتا یوں ہے کہ ہم کچھ گناہ گھر بیٹھتے ہیں اور جس کے بالے میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا یعنی کہ ہم کب ان گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہمیں ان چیزوں کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا لیکن آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو چار گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقینا یہ چار گناہ کرنے سے آپ لوگ بچ جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی آپ لوگوں سے راضی ہو جائے گا لیکن اکثر ہوتا گیا ہے کہ ہم لوگ جانے ان جانے میں یہ چار بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں ایسے گناہ جو کی چلتے فرتہم کر دیتے ہیں ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا تو یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر کار چار بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں اور ان گناہوں سے کیسے بچا جائے گا اگر آپ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے تو آپ کے ملنے والے آپ کے عزیز و اقارب بھی اس طرح کے گناہوں سے بچے رہیں گے اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص کو علم حاصل کرنا چاہیے چاہیے بھلے ہی آپ آدھی روٹی کھائیں لیکن آپ لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے اچھائی اور برائی میں آپ لوگوں کو فرق ہونا چاہیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور یہاں پر تو ہم بات کرنے والے ہیں چار ایسے کام جو کی آپ لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے یعنی کہ اگر بات کی جائے تو چار بڑے بڑے گناہ جو کی میرا ماننا ہے کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیلی سے ہوں گے دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں چار بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں جو کی ہم چلتے فرتے کر دیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ یہ چار گناہ کے بارے میں جان لیں گے تو آنے والے وقت میں کبھی بھی آپ لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا بڑے گا نمبر ایک یعنی کہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے چار گناہ نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا نمبر دو والدین کی نافرمانی کرنا یہ چیز آج لوگوں میں عام ہے اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات میں نافرمانی کرتے ہیں اور گر سے نکل کر کے چلے جاتے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کب ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کر ڈالی اور یہ بہت بڑے گناہوں کے اندر آتا ہے پوائنٹ نمبر تین قتل کر دینا آج کل دیکھا جاتا ہے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بھائی لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں انہیں چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ جو ہے کتنا بڑا ہے لیکن آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آسانی کے ساتھ لوگ قتل کر دیتے ہیں پوائنٹ نمبر چار جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا معنو عام ہو گیا ہے صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں یعنی کہ مزاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں کسی بات کو لے کر جھوٹ بول دیتے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں تو دوستو یہ چار بہت بڑے گناہ ہیں جو کی چلتے فرتے لوگ کر دیتے ہیں یعنی کہ بات کی جائے والدین کی نافرمانی اور خاص طور سے جھوٹ بولنا یہ کام تو عموماً ہر شخص کر لیتا ہے تو ان چیزوں سے آپ لوگ کو باز آنا چاہیے یہ چار کام ایسے ہیں جو کی آپ کو برباد کر سکتے ہیں تو آج ہی آپ لوگ اپنی زندگی کا عمل بنائیے کہ ان چیزوں سے بچیں ساتھ ساتھ اس میسج کو آگے شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ انفورمیشن بہت سکے اور لوگ سمجھیں کہ آخر کار یہ چار بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کا عجرہ تفرمائے گا